موسیقی 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 آدھا بڑا چمچ تیل ایڈ کریں گے ایڈ کر کر اسے ہم فل فلیم پر اس کا ہلکا کلر چینج ہونے تک اسے فرائی کریں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون باریک نمک باریک نمک ایڈ کر کر اسے فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہو چکا ہے یہ 50% کک ہو چکی ہے چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں 50% کک ہو چکی ہے بھینڈی تمام بھینڈی کو نکال لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ تیل تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس کو پیاس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چٹکی اتنا باریک نمک اب ہم اس کا کلر چینج ہونے تک اسے فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم اسے اتنا ہی فرائی کریں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن پیسٹ ادرک لیسن پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے ایک دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے ادرک لیسن کا کچھاپن ختم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تماتے کی پیوری تماتے کی پیوری ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مٹشی پورڈر حلدی پورڈر دھنیا پورڈر زیرہ پورڈر باریک نمک یہ سارے مسالوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے میڈیم فلیم پر ایک دو تین منٹ کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کڑی لیفز کوت میر ہرے مرچ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ اتنا پانی پانی ایڈ کر کر اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر ایک پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کا پانی سکنے تک ڈھک کر پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی اچھے سے سک چکا ہے بیچ بیچ میں میں نے ایک دو بار چمچے کو چلاتے گئی ہوں چلیے ایک بار پھر سے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کو ایڈ کریں گے دہی کو اچھے سے پھیٹ کر ایڈ کریں ورنہ آپ ایسے ہی ایڈ کریں گے تو آپ کے سالن میں دہی پھٹا پھٹا نظر آئے گا دہی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ دگنا ہوتا ہے آپ اسے ضرور بنا کر ٹرائے کریں چلیے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دہی کا پانی سکنے تک اسے بھی ہم میڈیم فلیم پر پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی سکنے تک میں نے اسے ڈھک کر اچھے سے پکا لی ہوں بیج بیج میں چمچے کو چلاتے جائیں اسے ایک بار اچھے سے بھون لے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 50% فرائی کی ہوئی بھینڈی کو ساری بھینڈی کو اس میں ایڈ کر دیں گے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اسے بھی ڈھک کر ایک دو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیم فلیم پر ایک دو تین منٹ کے لیے میں نے اسے پکا لی ہوں بھینڈی ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا نیبو کا رس اس کے بعد آپ کو جتنی ٹھیکنیس رکھنا ہے وہ حساب سے آپ پانی ایڈ کر دیں میں یہاں پر ایک گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر ایک دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اسے پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اس کی بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار بن کر مسالے دار بھینڈی تیار ہوئی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اسے آپ سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے چلیے میں آپ کو چیک کر کر بتاتی ہوں کہ بھینڈی بھی اچھے سے گل چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر کر اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ریسیپی بننے کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ بھی اسے ضرور بنا کر ٹرائے کریں امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی